اسلام علیکم ویڈز میرا نام ہے محمد ویڈز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس آٹا موبائل گئیز آج میں مجود ہوں دوبارہ کتنا ایچے ہیں موٹرز کو جنوالا پر اور آپ کے لیے دو ہونڈا فریڈ کا ریو لے گیا ہوں میں چودہ مادل ہیں دونوں ہی اٹھارہ کی امپورٹ اور انیس کے جیسٹرن دونوں گاری ہیں ایک بلیک میں ہے ایک سلوٹ میں ہے اس کے ریو دیتا ہوں پرائز آپ کو بتاتا ہوں اس کے مارکٹ میں پرائز کیا جا رہی ہے اور اپلیکشن آپ کو دکھا دوں تو تمام جیپنیز گاریاں جو ہیں مارپس اویلیب ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں نسان ڈیز بھی ایمیٹ سے بھی شیئر کے ویگن ہے ویگن آر ہائی پریڈ آئی تھی ہے اس کے بعد تمام گاریاں مارپس جا ہے اس کے مارپس اویلیب ہیں اپلیکشن آپ کو دکھا دوں ہی ایچ ای موٹس کے اس کے مارپس جو لوکیشن ہے وہ چینج ہو چکی ہے چاندہ کلہ سے یہ راہ والی منڈیالا مور آ چکی ہیں ہی ایچ ای موٹس گوجلان والا میں تو آپ جو ہے وہ آپ لوکیشن آپ چینج کر سکتے ہیں راہ والی کے قریب ہی منڈیالا مور جاں مین مارکٹ جو ہے گھاریوں کی تو وہاں پر یہ شورم جاہو اس کے مارپس اویلیب ہے تو سب سے پہلے سلور کی طرف آتے ہیں گئیز یہ چودہ مارپس اٹھاراں کی امپورٹ انیس کی میں سب سے پہلے اس کے فرنٹ پر آپ کو دکھا دوں تو آپ کو ہیڈ لیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پرانی شیپ میں آئی تھی کوئی پروڈیکشن لائٹ بگرہ اس میں نہیں آتی ہے فوگ لائٹ آپ کو میرے رہی ہے انڈکیٹر لائٹ بگرہ میرے رہی ہے ہونڈا کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ گلاسی گریل آپ کو دی گئی ہے سامنے جو کہ بہت خوبصورت جو ہے وہ لگتی ہے سائیڈ پروفائل میں آتے ہیں تو الائرمز دیا جا رہے ہیں اس میں آپ کو اور یہ ہائیبریڈا 1.5 اس کے انجن ہوتا ہے اور فیملی کار یہ میرے خیال سے ہونڈا میں اس سے پہلے شاید کوئی گاڑی آئی ہو لیکن یہ جب گاڑی آئی ہے تو اس نے ہونڈا کے جو ہے نا وہ سیل لیول کو بہت برہا دیا ہے جیپان میں یہ گاری بہت زیادہ یوت کی جاتی ہے پاکستان ابھی اس گاری کی سیل جو ہے وہ بہت بڑی تھے ہونڈا کے اتنی کسی گاری میں جو ہے سیل زیادہ نہیں آئی تو بیک سیٹس کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں آٹو ڈور ہے میں نے صرف ڈور کو پریس کی ہے پل کی ہے ایک دفعہ تو یہ ڈور خود بہت اوپنا ہو گیا ہے یہ اس گاری کے انٹیریر ہے جی صوفا سیٹس اس میں آتی ہیں صوفا سیٹس اس میں آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سینٹر میں آم ریس بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اور یہ سکس سیٹر گاری ہوتی ہے دو فرنٹ پر ڈرائیور اور پسنجر کی دو پھر اس سے پیچھے رو ہے اور اس کے پیچھے پھر جو ہے وہ ایک رو آپ کو دی جا رہی ہے سکس سیٹر یہ کار ہے تو پہر ونڈوز گاری اس میں تمام دی جاتی ہیں بڑی خوبصورت جب وہ گاری ڈیزائن کی گئی ہے تو اس گاری کو اپ ڈور کلوز کرتے ہیں میں اس کے فرنٹ پر آتا ہوں اس کا آپ کو فرنٹ دکھا دوں فرنٹ پر لیدر بیک بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کی بیک شیپ کس طرح کی ہے یہ دیکھیں جیس کی یہ بیک شیپ ہے جس میں آپ کا ایلیڈی بیک ٹائٹ مٹتی ہے اس کے بعد ہائیڈیٹ کے بیچنگ آپ کو دی جا رہی ہے اور فریڈ اس طرف رکھا ہویا ہونڈا یہ اس کے جب وہ ایک بلکل فلیٹ شیپ ہے بیک کی فرنٹ پر آتے ہیں فرنٹ آپ کو اس کا دکھا دوں تو سب سے پرلے سیٹس ایجسمنٹ کی بات کریں سکس وی ایڈیسٹی بل سیٹ ہے آٹو ڈرائیور اس سائٹ وینڈو ہے باقی تیروں پاور وینڈوز ہیں وینڈو لاؤ کا بٹن سینٹر لکی ہم گرہ اس گاری میں تمام دی جاتی ہے آپ کو گاری کے اندر بیٹھتے ہیں جی تو انٹیریر آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاری کا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سپیش کے اس گاری میں انٹیریر دیا جاتا ہے اس گاری میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس طرح لگے گا جس طرح آپ جب وہ ایک لینڈ کو زیادہ ٹائپ کی کسی گاری میں بیٹھے ہیں کیونکہ جو ویو ہے ایک سا وہ بہت ہی خوبصورت دیا جا رہا آپ کو تمام جو ویو آپ کے لئے کلیر ہے کوئی بھی اس میں جو ہیں بلینڈ سپورٹ بغیرہ جو ہے آوییلیبل نہیں ہوگا سائیڈ پروفائل بغیرہ طرف تو سب سے پر سٹیڈنگ کی بات کروں تو پاور سٹیڈنگ اس میں آتا ہے جس میں آپ کو ملٹی میڈیا تو نہیں دیا جا رہا برحال یہاں سے آپ جاو اس کے میٹر کی طرف جو اس کی سیٹنگ گرہ دیکھ سکتے ہیں بٹنز یہاں پہ اویلیبل ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی بٹنز اویلیبل ہیں اکانومی موڈ اس میں دیا جاتا ہے آپ کو اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو آٹومیٹک ٹرانس مشن اس میں آتا ہے پاور ریویرس سوری پارکنگ ریویرس نیوٹرل ڈرائیو اور لوہر گیر کے ساتھ اس کے بعد جو کاریویرس میں آٹو کیلی میں کنٹرول ہے یہاں پہ آپ کو ڈسپلی دیا جاتا ہے کہ اس میں فین کی سپیڈ بغیرہ سارا کہ یہاں پہ آپ کو ڈسپلی ہوتا ہے فرانٹ فروری ریو فرکر آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو بک پھولٹر دیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو گلوف بکس دیا جا رہا ہے اور اس کے دیکھیں تو ایسی ونڈ 4 فرنٹ پر آپ کو دی جا رہی ہیں پسنجر سائٹ کی بھی دیکھ رہے ہیں سینٹر میں دو ہیں اس کے بعد درائیور سائٹ پر بھی ایسی ونڈ دی جا رہی ہیں کب ہوتر جائیں وہ دونوں سائیڈ ونڈ پر آپ کو دیا جا رہے ہیں اور سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ایک سرفیس بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ موبائل وغرہ بھی پناہ رکھ سکتے ہیں تو آئی ٹنک اس میں ریئر میں کوئی اسی ونڈ نہیں ہے فرنٹ میں ہی ایسی ونڈ ہیں سینٹر میں آپ کو سکرین جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے ڈسپلی جیسے کہتے ہیں انفرٹینمنٹ سسٹم دیا جا رہا ہے آپ کو اور بہت ہی وائیڈ اور مطلق بہت ہی اس لیے آپ اسے اپریٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا جی ریو اور اس گاری کے جی ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ گاری بھی دکھا دوں جو کہ سنگل جو ہے وہ سنگل سیڈ جو اس کی پاور ہے باقی دوسرا دروازہ چاہے وہ پاور نہیں ہے تو یہاں پہ دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈور اوپنر کا آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور ٹریکشن کنٹرول اس میں آتی ہے یہ سارے فیچر اس میں بیلی بل ہے تو اب چلتا ہوں میں دوسری گاری کی طرف دوسری گاری کا آپ کرو دے دوں تو یہ ہونڈا فریڈ بلیک کلر ہوں بلیک ہونڈا فریڈ اور اس کا جو لیول ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلیک کلر جو ہے نا وہ کسی بھی گاری پر سوٹ تو کرتا ہی کرتا ہے لیکن لوگ صرف اس لیے نہیں لیتے بلیک گاری کم لیتے ہیں کہ اس کے پر ڈسٹ جو ہوتی ہے نا وہ بہت کلیے لیے نظر آتی ہے گاری گنڈی بڑی جلدی ہو جاتی ہے تو سلور یا وائٹ کلرولت اس پر اتنا بہتا نہیں چلتا تو یہ دیکھنے سپائلر آپ کو دیا جا رہا ہے اور اس کے پر بریک لائٹ آپ کو دی جارہی ہے یہاں پر جو ہے رہا ہوں لیک نا ایک بریک لائٹ آپ کو دی جاتی ہے اور بکی یہاں پر دیکھنے سایڈ بریک لائٹ جا رہا ہم سمجھ لگی دی جا رہی ہیں آپ کو انڈیکیٹر ریبر سلاک بگرہ پر دی جا رہی ہیں تو اس کا جو یہ ڈور ہے آئی ٹھنگ یہ پاور ہے دیکھیں آپ فولی پیکٹ گا رہی ہے اس میں آمرس بھی آتے ہیں اس میں صوفا سیٹس آپ کو دی جا رہی ہیں فیبرک کی اور بیک سیٹس بھی آپ دیکھیں وہ بھی صوفا سیٹس ہے ہیڈرس کے ساتھ تو یہ اس کا بیک جا وہ کمپارٹمنٹ ہے اب اس کے ڈور کو کلوز کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے پول کرنا ہے تو اس نے خود بہت خود آتومیٹکلی الیکٹرک طور پر بند ہو جانے تو اب چلتا ہوں میں گاری کے فرنٹ پر تو فرنٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں اس کا فرنٹ تو یہاں سی چلے جاتے ہیں اندر یہ دیکھیں جس میں پیسنجر سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو یہ کپ ہولڈر جو ہوں بڑے اچھے سٹائل میں دیا گیا آپ کو ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ آپ جب اسے پول کر کر کے یہاں پہ کپ ہولڈر بن جاتا ہے جس طرح گاری میں دی جاتا ہے جس طرح یہ سینٹر میں بھی آئی تنک دوسری گارے میں دیا ہوا تھا لیکن اس میں نہیں ہے تو ڈرائیوٹ سیڈ پہ آتے ہیں جی ڈرائیوٹ سیڈ کے میں آپ کو ڈیو دکھا دوں تو یہ کچھ ڈیو ہے اور اس میں آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرول دیا گیا ہے ملٹی میڈیا کنٹرول اور دونوں جے ہیں ڈورس اس کے لیکٹرک اور پاور ڈورس ہیں بیک والے اس گاری کے سنگل تھا جو سلوڑ گاری تھی فریڈ اس کا سنگل ڈورس تھا لیکٹ سائیڈ کا اس میں جو دونوں ڈورس ہیں پچھلے وہ دونوں پاور اور لیکٹرک ہیں آپ کو مینویل ہی نی اپن کرنے پڑتے ہیں آپ صرف بٹن پریس کریں گے تو وہ خود بہ خود اپن ہو جائیں گے تو اس میں بھی آٹومیٹک ٹرانس میشن ہے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کیونکہ یہ جپانی گاری ان میں آتا ہے ہی آٹو اس میں مینویل آتی ہی نہیں ہے اور اس کے بعد اسی کنٹرول سے غیر میں آپ کو سارا کچھ پتا چکا ہوں اس گاری میں کہ یہاں پر ڈیٹیل ڈسپلی ہے اس کے بعد فرن ڈفوگر ڈفوگر اسی آن آف آٹومیٹک ہے آٹو کلائمٹ کنٹرول ہے اس میں اور ایک آنمی موڈ بغیرہ لیکن صرف ملٹ میڈیا کنٹرول کے ساتھ ہے اس کا پاورٹ ٹرینگ ملٹی میڈیا آٹن کا ساتھ نہیں ہے اس میں کروزہ کنٹرول بھی دیا گیا ہے اس گاری میں کروزہ کنٹرول بھی نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسไม אס ایس ک prends ہیوں تو اس گاری کے مرماتRR ڈیا میں بھی دیا گیا ہے دیش وٹ میں dominated اور اس گاری کے دیماند ہے وہβی میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں اس گھارے نے خود برمانٹ کی ہم ہونڈہ فرید بلایا کے میں یہ چودہ مارڈل اٹھانا کی امپورٹ انیس ریجیسٹر ہے اس کی ڈمانڈ 40 لیک ہے اور وہ جو سیلور کلر میں ہے وہ بھی چودہ مارڈل اٹھانا کی امپورٹ انیس کے جسٹر ہے اس کی ڈمانڈ جو ہے وہ فورٹی وان لیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کی ڈمانڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ کہیں گا وہ سیلور کا زیادہ کیوں ہے کنڈیشن وائز اگر ہم دیسے دیکھ ہیں تو کنڈیشن وائز وہ بہتر ہے سیلور کلر بڑی ٹھیک ہے تو جو بلے آکھ اس میں میں بھی کوئی ٹیچنگ بغیرہ ہے اس لیے شوار اپنیس کی پرائز جہاں وان لیک کام رکھی ہے لیکن سیلور جہاں وہ آپ کو جانبان میرے رہی ہے فورٹی وان لیک میں اور یہ فورٹی لیک میں ہے تو ضرور اچھا ایک موٹرز کو جانبالا وزید کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگئے تو کمنڈ میں ضرور بتائیں ملتا ہے نیکس اپیسوڈ میں اللہ آفیس